ناظرین اسلام علیکم آج سولہ مئی اور ہفتے کا دن ہے میں ہوں آپ کا مہزمان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے متحدہ پہلے مہاجر قومی مومنٹ بنی اس کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے متحدہ قومی مومنٹ رکھا گیا اس پارٹی نے جس کو حقیقی طور پر یا صحیح معنی میں کہا جا وہ یہ ہے کہ وہ ایک دہشتگرد اسکری پارٹی تھی جس کے پاس اصلہ تھا اس اسکری پارٹی یا اس دہشتگرد تنظیم کا ایک پولٹیکل ونگ تھا جس میں یہ ساری چہرے جو آپ کو نظر آنے وہ اس دہشتگرد تنظیم کے جو پولٹیکل ونگ تھا اس کے یہ رہنمہ ہیں انہوں کے سب کو پتہ ہے کہ ان پر سب پر جو حاوی ہوتی تھی وہ اسکری ونگ ہوتی تھی اور جس کا متحدہ بار مختلف لوگوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا ناظرین اس اسکری جو پارٹی تھی دہشتگرد تنظیم ایم کیو ایم اس کے اس نے تمام شہری داروں سرکاری داروں میں جو لوگ بھرتی کیے اس میں سے اٹھانوے فیصد ننانوے فیصد ایسے لوگ تھے جو الطاف حسین کے حلفی ہفتہ تھے اور جو مکمل طور پر دہشتگردی جانتے ہیں اور دہشتگردی میں ملوث رہے ہیں اس سے زیادہ میں کراچی پولیس کے اندر کوئی لگ بھاک کوئی چھے سے سات ہزار ایسے افراد ایم کیو ایم نے پولیس میں بھرتی کرائے جو حلفی ہفتہ تھے اور وہ نائن زیرو پر یا لنڈن سیکریٹر کے کہنے پر جو ہے وہ دہشتگردی بھی کرتے تھے کئی ایسے واقعات اور کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں ایم کیو حقیقی کے چار سینے رہنماؤں کو پولیس کے اندر شتگردی نے مارا تھا جو اس وقت ایس پی ای لطیف صدیقی اس نے جا کر مہاجر قومی مومنٹ کا مرکز بیتر حمزہ کو مسمار کیا تھا اور اس کام کے اوض انہیں ڈی ایس پی سے ایس پی کا عہدے پر ترقی دے دی گئی تھی اس طرح کے سیکڑ ہوئا کیا تھا پچھلے مہینے ایک ایس آئی کو جو ہے وہ گرفتار کا لیا گیا تھا حساس اداروں اور ایف آئی اے کی ریپورٹ پر اسے ایس آئی نے جو ہے وہ جو بھارت میں موجود محمود صدیقی ہیں اس کے ساتھ رابطے میں تھے انہیں کراچی پولیس کے بارے میں آگاہ دیتے تھے انہیں کراچی کے اندر سیاسی و سماجی رہنماؤں کے بارے میں آگاہ دیتے تھے اور محمود صدیقی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنیزیشن کے چیئرمن رہے ہیں وہ دہشتگرد ونگ یعنی اسکری ونگ کے انچارج رہے ہیں اور وہ پھر بھاگ کر فرار ہو کر بھارت چلے گئے جہاں آج کل وہ جو ہے وہ ایک جاوید لنگڑا جو سابق دہشتگرد ہے اس کے ساتھ رمیٹ کر کراچی میں دہشتگرد کر آئے ناظرین خبر یہ ہے کہ ایس آئے نے اپنی گرفتاری کے بعد کوئی سو سے زیادہ ایسے پولیس اہلکاروں کے نام بتا دی ہیں کہ جو اس وقت ایم کیو ایم لنڈن کے لئے کام کر رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں اور سیاسی مخالفین کی وہ جسوسی بھی کر رہے ہیں یا شایر کے اندر ایسے معاملات یا ایسے جگہ جہاں پر ایم کیو ایم لنڈن کے مفاد واپستہ ہیں وہاں پر وہ اس کا دفاع کرتے ہیں اور اس معاملے میں نگرانے بھی کرتے ہیں خبر کا جو خوفناک پہلو ہے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اسپیشل براند سندھ نے ایک ریپورٹ تیار کی تھی کہ ایم کیو ایم کے کون سے پولیس اہلکار ہیں جو ایم کیو ایم کے مخبر ہیں ایم کیو ایم کے حلف یا افتاکار کون ہیں وہ ریپورٹ آج سے کوئی پانچ سال چھ سال پہلے دو دفعہ تیار کی گئی تھی جب اس اے اے سائی کی گرفتاری کے بعد اسپیشل براند سے ریپورٹ طلب کی گئی تو انکشاف ہوا کہ اسپیشل براند کے پاس یہ ریپورٹ ہی غائب ہو گئی ہے جس کے بعد سندھ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کراٹی پولیس کو اب وہ صرف اس اے اے سائی کی دی ہوئی انفرمیشن پر تحقیقات کر رہی ہے حالانکہ پانچ ہزار سے زیادہ اہلکاروں کے اس ریپورٹ پر نام ہیں یہ ریپورٹ بتا ہماری تحقیقات کے مطابق ہے بتائی جا رہا ہے کہ اسپیشل بنایاں کا پہلے دفتر پولیس ہے کراچی کا جو سندھ کا سی پیو ہے سینٹر پولیس حافیس اس میں اس کا دفتر تھا وہ ریپورٹ تھی یہ اب جو ہے وہ دفتر منتقل ہو گیا ہے کیا ہماری کی طرف چلا گیا ہے وہ تو کہتا ہے کہ وہ جب دفتر منتقل ہو گیا تو اس میں جو یہ ریپورٹ آگے پیچھے ہو گئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی خفیہ ریپورٹ اور حساس ریپورٹ اس طرح کے دفتر کے تبدیلی میں غائب ہو جائے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اسپیشل برانٹ کے ایک سابق جو سربراہ تھے یہ ان کی غفلت اور ان کی ناہلی کے وجہ سے یہ ہوا ہے اب حکومت سندھ اور حکومت سندھ پولیس پریشان ہے اور انہوں نے اب حساس اداروں اور رینجر سے رابطہ کیا ان سے گزارش کیا ہے کہ اس زمین میں جو بھی ان کے پاس اعداد و شماریہ کوئی اطلاع ہے وہ فرام کی جائے تاکہ سندھ پولیس میں جو ایمکیو ایمکیو لنڈن کے جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے جو ان کے حلف یافتہ کار کن بیٹھے ہوئے ان کا سراغ لگا جا سکے اور جو ہے وہ شہر کو کراچی شہر ہو یا ہیدرابا شہر کو میپو خاص ہو اس کو ان دہشت گردوں سے محفوظ کیا جا سکے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے ایک وقت پھر گزارش کرتے ہیں کہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مل سکے شکریہ